بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی کوئی کوئی ایزی بھی ہے تو اس ریسی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ویورڈز چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بول میں کلیجی لے لیں گے یہ میں نے تقریباً 1kg جو ہے وہ کلیجی ہے بیف کی تو اس میں ہم ڈال لیں گے 2 ڈیبل سپون ادرک لسن کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ ہم ڈال لیں گے بھر بھر کے اس طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ ساتھ ہی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چیلی فلیکس کلیجی چونکہ بہت ہی سپائسی مزے کی لگتی ہے تو میں نے یہاں پہ بھر بھر کے 2 ڈی سپون جو ہے اس میں چیلی فلیکس ایٹ کی ہیں ساتھ ساتھ ہی میں نے اس میں لیا ہے بھنا کٹا ہوا زیرہ وہ بھی میں اس میں 2 ڈی سپون ساری ایٹ کروں گی بھر بھر کے اس کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ بہت ہی کوئک اینڈ ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو یہ ہم نے اب اس میں زیرہ ایٹ کر لیا ہے اب ساتھ ہی یہاں پہ ہم اس میں ایٹ کریں گے 2 ڈی سپون کورینڈر پاورڈر یعنی کہ سوکھا دھنیا پاورڈر اور اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ یا پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں اگر نہیں ہے ٹائم تو آپ اس کو اس طرح سے بھی پکا سکتے ہیں تو چلیں بس ہم اس کو پھر در میرینیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ کے لیے اور پھر ہم اس کو فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو بیورز یہاں پہ میں نے ایک پرانا توا لے لیا ہے اب فلیم کو آن کریں گے اور اس پہ ہم ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر بھر کے آئل ایڈ کر لیں گے اس طرح سے اب اس کو تھوڑا سا ہم گرم ہونے دیں گے جی تو بیورز آئل گرم ہو کیا ہے اب یہ جو کلیجی ہم نے میرینیٹ کی تھی اب اگر ساری ایک ہی دفعہ میں آ جاتی ہے تو ایک دفعہ ڈال دیں نہیں تو ٹو سٹیپس میں کر لیں اس طرح سے آپ اس کو ڈال لیں اور جتنے مثالیں آپ نے اس میں اٹ کیے وہ سارے اچھی طرح سے اس میں آپ ڈال لیں اب ہم اس کو میڈیم ٹو لو ٹلیم پہ اس طرح سے پکاتے جائیں گے بس طوے پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے نمک اب ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے نمک ہم اس طرح ایڈ کریں گے جب ہم اس کو بلکل ڈش آؤٹ کرنے لگیں گے کیونکہ نمک پہلے ڈالنے سے کلیجی سخت ہو جاتی ہے اس کا مزہ نہیں رہتا نرم نہیں رہتی تو بس اب ہم اس کو پکاتے رہیں گے جب تک کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا جب یہ کلیجی اچھے سے ہو جائے جی تو یہرز کلیجی کا ہمارا دیکھیں کلر کتنا پیارا سا ہو گیا چینج ہو گیا تھوڑا تھوڑا سا اب اس پوائنٹ پہ ہم یہ جو گرین چلیز میں نے تھوڑی سے کارکے رکھی اس پہ ہم گرین چلیز ایڈ کر لیں گے اور اس کے ساتھ اس کو تھوڑی دیر اور فرائی کریں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے اور مزے سے فرائی ہو جائے اور برین چلیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اس میں آ جائے تقریبا یہ ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ اس پہ تھوڑا سا لیمون نچوڑ لیں گے اس طرح سے تاکہ اس کا ٹیسٹ ذرا اور بھی مزے کا ہو جائے لیمون نچوڑنے سے ٹیسٹ اور بھی انہینس ہو جاتا ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنا فیڈباک ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں کلے جی اب فلیم کو تھوڑا سا لو سائٹ پہ کر دیتے ہیں جی ویورز اب تقریبا کلے جی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب بلکل لاسٹ پہ جب اس کو سرف کرنے لگوں گی تو میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اب نمک ایٹ کر کے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے بہت ہی ایزی اور کوئٹ ریسپی اور بہت ہی مزے بھی بنتی ہے یہ توا کے لیجی آتی ہم اس پہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس کو سپریٹ کر لیں گے اور منٹ لیوز اگر آپ کے پاس ہیں آپ اس کو سپریٹ کر لیں اس طرح سے ساتھ لیمن تھوڑے سے گارنش ٹھوڑ لیں گے تو جی ویورز یہ ہماری سپیشل مزے دار مسالہ توا کلے جی جو وہ ریڈی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی کوئٹ ایزی ہے ویدن پائیف منٹ سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں پلیز یاد رکھے گا ضرور اور مجھے اپنا فیڈبیک دیتی رہیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فی امان اللہ